بیتروں کئی بار کچھ لوگوں کے ساتھ یہ سمسیہ اکثر ہوتی ہے کہ بیباہ ہونے کے بعد جب انہیں سنتان پرابطی کے سمجھ آتے ہیں تو ان کی سنتان جنم لینے کے ساتھ ان کی مردو ہو جاتی ہے اور یہ سمسیہ کئی بار کئی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جسے پرطن سنتان ان کی ہوتی ہے اس کے بعد دوسری سنتان جب ان کی جنم لیتی ہے تو اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس طرح سے کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں مایوس ہوتے ہیں اور ان کی ایک عبیلہ سا اکشہ جو ہوتی ہے اس میں انہیں پریشانیاں ہوتی ہیں دیکھیں اس کے لئے کچھ ٹوٹکے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور اس میں ایک سروسیشٹ اپا ہے اور یہ ساودھانی کا اپا ہے یہ آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ اس میں جیسے ناسمجھ ہوتے ہیں جن کو جانکاریاں نہیں ہوتی ہیں تو یہ باتیں آپ کو جاننا آوشک ہوتی ہیں جسے آپ اپنے سنتان کی رکھشا کر سکیں اکثر کچھ لوگوں کے ساتھ پتر سنتان جنم لینے کے بعد یہ سمسیاں زیادہ ہوتی ہے کنیاں جنم لینے کے بعد کم ہوتی ہے لیکن اگر پتریوں کا سمیں ان کا بنتا ہے تو یہ سمسیاں ان کے ساتھ ادھک ہوتی ہے کہ جیسے ہی سنتان کا جنم ہوتا ہے تو اس سنتان کا ایک سے دو مہینے میں تین مہینے میں وہ سنتان ان سے بچھڑ جاتی ہے دیکھیں اس کے لئے سب سے پہلے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ جب آپ کا بچہ جنم لے تو تین برس تک اس کے ساتھ کچھ ساؤدھانیاں آپ کو رکھنی چاہیے کم سے کم تین برس تک یعنی ایسے جاتک کے لئے تین برس تک سنتان کے علپ آئو کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لئے یہ ساؤدھانیاں آپ کو برتنی چاہیے دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو چاہیے کہ جب بچہ جنم لے تو اس کو گھر کے بستر نہ پہنائیں یعنی آپ کے گھر کے جو کپڑے ہیں وہ نہ پہنائیں آپ خود خرید کر کپڑے نہ پہنائیں کپڑے کسی اپنے مطر رشتہ دار پڑوسی سے جو بچوں کے پران جیسے پہلے کے بچوں کے اتارے ہوئے کپڑے ہیں ان کو آپ انہیں پہنائیں آپ خود نیچی طور سے کپڑے نہ خریدیں دوسروں کے گھر سے کپڑے لے کر آپ پہنائیں یہ کام آپ کو تین برس تک بچے کے ساتھ کرنا ہوتا ہے اور بچے کو کوئی نام نہ رکھیں اس کا اس کو نام نہ بولے اس کا نام کرن نہ کریں اس کو کوئی گھر کے نام سے جیسے دولار کے نام سے آپ بلا سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی نیچی نام کرن نہ کریں یہ آپ کو سب سے پہلی دھیان کرنا چاہیے اس کے بعد اس کا منڈن نہ کروائیں تین برس تک اس کا منڈن سنسکار نہ کرائیں اور اس کے وجن کے برابر آپ کو نمک کم سے کم مہینے میں دو بار یا پھر تین ماہ تک آپ کو بچے کے جنم لینے کے بعد اس کے وجن کے برابر نمک سواو کلو گھی کا دان سواو میٹر کپڑا اور سواو کلو اڑت کی دال آپ کو یہ چیچیں دان کرنی چاہیے تین ماہ تک یہ چیچیں آپ دان کریں تو دیکھئے گا یہ جو سمسے آپ کے ساتھ ہوتی ہے نشط روپ سے اس کا نیوارڑ ہو جائے گا یہ ہم اپنے ایک تجربے کے حساب سے بتا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو پہلے بھی ہم نے یہ جانکاریاں دی تھی دیجی طور سے تو ان سے ان کو لاکھ ملا ہے حالانکہ جیسے کنڈلی میں راہو دوست کالسرپ دوست یا ان کوئی دوست بادھائیں ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہ سمسیہ ہوتی ہے اور اس کے لیے کچھ بیبھن اپائے بھی ہوتے ہیں تو یہ اپائے ان ماتا پیتا کو کرنے چاہیے جس سے سنتان کی جو یہ گتی ہوتی ہے جنمے کے بعد تو اس کا دکھ انہیں نہ ہو کیونکہ نو ماہ تک جو ماہ اپنے بچے کو جو اس طریق گھر میں پالتی ہے اور وہ بچہ جو اس سے بچھڑ جاتا ہے تو ان کو گھور دکھ پرابت ہوتا ہے اس لیے یہ چیزیں آپ بھی سیس روپ سے دھیان رکھیں اور اس کا دھیان اگر رکھیں گے تو آگے چل کر یہ سمسیہ آپ کے جیون میں اسور کے کرپا سے نہیں آئے گی